کراچی میں میں کھڑا ہوں اگر آپ نے رائٹ پہ کیمرا پہن کریں اس وقت کوئی ٹائم ہے دوپہر ساڑھ تین مجھے گا کوئی کاک آپ کو نظر نہیں آئے گا دور دور تک آپ نے لیٹ پہ کیمرا پہن کریں یہ جگہ یہ مارکٹ جو تھی بڑی بشاہر یہاں پہ چہل پہل ہوا کرتی تھی ہمیشہ اس ٹائم پہ پیگ ٹائم مجھے گا کوئی بندہ دنے گا کراچی کی مارکٹس جو ہیں وہ آبیسلی اس وقت بزنس جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہے اور کمیشل ایکٹیوٹی کم ہے مہنگائی کا بوجھ سمجھ لیں کچھ سمجھ لیں آپ رائٹ پہ دیکھیں لیٹ پہ دیکھیں دکھائیں درہا کیمرا پتہ آپ کو یہ سارے مالکان ہیں دکانوں کے لئے کے لئے آپ کو کہا کہ یہ کسٹمر نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ اکیلے بیٹھے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکیلے بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں روز ایسی اکیلے بیٹھے ہیں کراچی کے بزنس کی حالات بہت خراب ہیں عمران خان کو ذمہ داری کر رہا دیں نواز شریف کو دیں زرداری صاحب کو ڈیزل میٹر لے گے لوگ تاجر یہاں مر رہا ہے کوئی نظر یہ ہے آپ پوری مارکٹی خالی بڑھئی ہے بلکل مارکٹ خالی ہے کوئی آئے نہیں رہے دس روپے کا چیس سو روپے تک پہنچ گیا بھائی جن تو بندہ کیا لے گا ہر بندہ پریشان ہے دل روٹی کے لیے پریشان ہے کپڑا کوئی کیا لے گا ہم لوگ خود پریشان ہے کرایا نہیں بھر سکتے کرایا بھی نہیں بھر پا رہے کرایا بھی نہیں بھر پا رہے بھائی بارہ لاکھ تیرہ لاکھ روپے کرایا ہے سال کا لاکھوں روپے پسائے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو رہے ہم لوگ خود پریشان ہے دیکھو سر باندھا ہوئے درد ہو رہے سر میں کام بالکل بھی نہیں ہیں آپ کے سامنے مارکٹ میں بہت وریمانی ہے کاغہ نہیں پہلے پہلے ک chercher کسی کی ملتای ہے گورنمنٹ کچھ پتا بیلنس آؤٹ ہوگا ہے نا جب کام نہیں ہوگا تو آؤٹ ہی ہوگا بیلنس آپ تو بڑے خوش لگ رہے لگ رہا ہے صرف آپ کا کاروبار رہا ہے پوری مارکٹ میں باقی رو رہی ہے دیکھ لو آپ کے سامنے مارکٹ خوشی تو آپ کے چہرے پیسی ہے تو پھر رونے سے بھی فائدہ نہیں ہے نا رونے سے بھی کوئی فائدہ دل رو رہا ہے اور جیب رو رہی ہے مارکٹ کے پوزیشن آپ نے وہاں سے یہاں تک آیا ہو کیا پوزیشن آپ نے خوشی امران حان کی گورنمنٹ آئی یہ بڑا کاروبار چل رہا ہے خود ہی اکیلی کر رہے جو کر رہے ہو گاغ تو کئی نظر نہیں آ رہا کاروبار تو نہیں چل رہے بھائی میرے لاکھ دولاک والے سیلا بجوے نے ایک سیٹ مال لے رہے ہیں ایک سیٹ مارکٹ کو یار تم پہلے بندے اس کا مال بکھایا ہے آہ یار کاروبار نہیں ہے بلکل کاروبار سیٹ بکھا ہے یہ سیٹ بکھا ہے اٹھارہ سو سے کچھنا بچے گا اس میں آپ نہیں بچے گا کیا بچے گا پچاس روپے بچتے ہیں پوری بارکٹوں میں نے دیکھا ہے لوگ رو رہے ہیں تو واحد بندے جو ہس بھی رہے ہو اور یہ بیچ بھی رہے ہو اللہ کا شکر ادا کرو مسجد میں جا کے نماز پڑھو عمران خان کا شکریہ ادا کرو تو بزنس ملا یہ مجبوری کا آسی ہے دیکھ نہیں رہے غم کیا آسی ہے ٹیکس بڑھا ہے میں گئی لائے یار بھائی عمران خان آپ کا لیڈر ہے کیا کریں اب میں کیا کروں کیا کرے لیڈر کو بھائی سمجھنا چھاہیے نا جناب زندگی پہلی دفعہ میں کسی ایسی بارکٹ بھی آنجا پیگ ٹائم سوا چار بھی جو ہے بندہ نہ بندے کی ذات صرف ایک تو یہ ہٹلا بھائی آگے سے یہ بلی پھر رہی ہے دو بلیاں اور تاجران اور میں ہوں اور بندہ کوئی نہیں در یہ دکھاؤ بھائی گاہ کر رہی ہیں بلے بلیاں مل رہے ہیں گی آپ کو در ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس جس گلی کو میں کیا دکھاؤں ایک ایک خوف و حراس کا عالم تاری ہے بزنس کمیونٹی کے اوپر ٹیکس کو لے کے آپ کہہ دیں یا آپ مہنگائی کو لے کے کہہ دیں لیکن یہاں پہ گاک نام کی چیز نہیں ہے میرے بھائی کوئی گاک نظر نہیں ہے رہا ادھر کیا مسئلہ ہو گئے بھائی اب بھی فیلان کام ہے نہیں وہ ٹیکس بھی کافی بڑھ گئے ہیں اس وقت سے آپ نے کسے ووٹ دیا تھا میں نے تو کسی کو ووٹ نہیں دیا جب ہی بھوکت رہے ہو بھائی ٹیکس دینا شروع کرنے آپ لوگ تو آپ کا کام مسئلہ حال ہو جائے گا بلکل ٹیکس دیں گے مگر ان کی پولیسی بھی تک وازنی ہے بلکل کنفیوز ہے بلکل کنفیوز ہے پیغام تو نہیں دینا بس یہ کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنی ٹیکس پولیسی صحیح کریں پسانے دکان لگتا ہے شاید کبھی بھری ہوتی ہے اب تو خالی ہے ایسا ہے پہلے بھری دی اب خالی ہے یہ بھی بھری دی آدھی خالی ہے وہ دکان کا مالک چھوڑ گیا بچے کو اس پہ چلو جی آگے چلتے ہیں یہ دکان بھری 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 ماشاءاللہ بہت بڑے کوئی بزنسمن لگ رہے ہیں جناب سنوہ لاکھوں کا بزنس کر رہی ہے آپ کی دکان پوری مارکٹ پہ لاکھوں محکم کا کتر ہے میرے بھائیہ دیکھتے ہو حالت کیا ہے ایک تھان نہیں بکتا صبح سے آتے ہیں بسم اللہ بھی نہیں کرتے تو لاکھوں سے بھائی کترے کا تھانے ایک تھان تو خرید دوں یارنگ کی یہ تو میں بولی کترے کا تھانے بتائیں تو صحیح ہے آپ نے سوچا تو آج کل فارغ وقت تو بہت ہے آپ لوگ کے بعد تاجروں کے بعد سوچا یہ ایسی حالت کو بچانے میں زرداری صاحب نواز شریف کون ذمہ دار ہے بھائی ہم کس کو بھائی کہیں گے ہم لوگوں تو کسی کو نہیں کہتے ہیں اپنے نصیب کو کہیں گے میں آپ لوگوں کو مشتوائی دی رہا ہوں کہ غلط کام میں نا پڑھ جائے گا کیونکہ مفلس ہی بڑی بری چیز ہے غربت بڑی بری چیز ہے اور کام اللہ کے لئے کام بڑھے اللہ نہ کرے غلط کام میں نہیں پڑھیں گے کبھی آگے گیرنٹی ہوادہ کرے بس چیز خوش ہوں نہیں یار ہم کھاں خوش ہے گریب آبام کے لیے دیکھو تو کیا حال ہے گریب ہوگا وہ غریب آبام دیکھو تو صحیح سوچے بھلے بیٹھو ہمیں نوٹ ہے کھلا کروانے کے لیے جا رہا ہے کوئی ایسے تھوڑی ہمارے ہمارے ہاتھ ملنا ہے ملنا ہے آپ دیکھو تو دیکھو تو دیکھو مارکٹ ہوگی آپ حالت تو دیکھو وہ تو میں دکھائی رہا ہوں جب سے اپنی حالت بتاؤ کیا ہے ہماری حالت صحیح ہے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے کوئی اچھا سلوک کیا ہے نہیں کیا ہماری دس ہزار بطن کا گھروا لوگا کیا دے آپ نراض ہیں ہم نراض ہیں ہم سب سے نراض ہیں پوری حکومت سے نراض ہیں کراچی کے حالات بھائی بہت قراب ہے اتنے کھٹے ہیں امبا کو کمرے درد ہو گئے بہت برا حالیں میر صاحب کو بجٹ دے سارے کام ہو جائیں گے جلی جلی کچھرا ہے لا بارے چھوڑ دیا انہوں نے ملکے سنگو کراچی کو پرواز کی ہے باپ دے بھائی جواب دینا پڑے گا تاجر آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی صحیح سے لگ رہا ہے کہ آپ کہاں پی رہے ہیں یہ پچاروں کے حالات خلاف ہے ابھی سر جو بیس حالت ہوئے یہ صحت بھی انشاءاللہ مطالعہ میرا کوئی سے لگ رہے کے ختم ہو جائے گا سرم لوگ جو اینا ٹکس کے خلاف نہیں ٹکس دینے کے لئے سب تاجر تھا یا ران خان کے خلاف نہیں پہلے با میرا بات سنیے ٹکس دینے کے لئے سب تہر لیکن ٹکس کا طریقہ کار ہونا چاہیے دوسرا بات یہ کہ میں دکاندار یہاں چھویس سالس ہوں خدا قسم آٹھ اٹھ دن ہم نے بونی نہیں کیا بسم اللہ نہیں کیا کاروبار یہاں تک پہنچا اور سو روپے والا ایٹرم چار مینے کاندر ایک سو تیس پین تیسو روپے پہنچا اتنا فرکا ہے کاروبار نہیں یہاں لینا دینا یہاں تک پہنچا ایک روز دو کاندار اکسر کے ساتھ رہا ہے اس کا چیک ریٹن ہے یہ پیمنٹ نہیں دیر یہ ہے کاروبار تو بالکل ختم ہو گیا تباہ ہو گیا ہم ٹکس کے خلاف نہیں ٹکس دینے کے لئے تیارے ٹکس دے گا اندابی دے لیکن جو طریقہ کارن اس طریقے سے ہمارے سے ٹک لے وے اور کاروبار ریس ہے نا کہ بلکل مارکٹ میں سناٹہ پڑا ہے صبح لوگ آتے شامپو چلے گا مہنگائی کی وجہ سے اور ٹکس کے وجہ سے جو ہے نا لوگ پریشانی خرچی پورا نہیں ہو رہے بھائی آپ کی ملان خراب ہے جی سر بالکل آلات خراب ہے میں یہاں کا دکاندار ہوں پندرہ دن ہو گئے میں وہ دکاندار ہوں جو پندرہ دن سے الحمدللہ بسم اللہ نہیں کری پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں پندرہ دن سے بسم اللہ بسم اللہ نہیں کری یہ عمران خان نے ہمارے لیے جو ہے کام کیا ہوا ہے بات یہ ہے کہ سیٹ پہ بیٹھ کر ہمارے پیسو کی تھنڈک تھنڈک والے کمروں میں بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں خالی باتیں کرنا آسان ہے میرے بھائی گیارہ بجے سے صبح رات ساڑھے نو بے تک ڈیوٹی کر کے مہینے بر بعد بیس پچیس ہزار روپے سرلی لے کے گھر لے گھر لے کے جائے اور اپنا گھر چلا کر دکھائے ہے پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ ہاں بھئی کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہا ٹیکس لگانا آسان ہے کام بولنا آسان ہے کرکٹ کھیلنے والا کبھی حکومت نواز شریف کو جیل سے لیا ہے واپس زرداری چاہیے ہی نہیں ہم کھلا ہم کھلی بات کرتے ہیں گو عمران گو ہمیں پرانا پاکستان ٹیکس نہیں پی کر رہا پچھلے دور میں ٹیکس نہیں پی کر رہا کون کہہ رہا ٹیکس پہ ہوتا ہے کون کرتا ہے تاجر کرتے بڑے جمع ہوتا ہے باتیں نہیں کرتا بڑے لوگوں سے تو یہ باتیں نہیں کرتا کیوں کیونکہ اس نے ان لوگوں نے اس کی جیبے گرم کرنی ہوتی ہیں میڈل کلاس تبکے کو اس نے اس نے مزید اور دبا دیا غریب تو بالکل ختم ہو گیا دشمنی تھوڑی آپ لوگوں سے سر دشمنی نہیں ہے لیکن کرکٹ کھیلنے والا کبھی بھی حکومت نہیں چلا سکتا خالی روٹ پہ ہم لوگوں سے ہم لوگوں کے ووٹوں سے آیا پاکستان کا نیا نیا پاکستان منا ہوا یہ نعرہ لگوایا اور خود کیا کر رہا ہے آج عوام کہاں کھڑی ہوئے کل وہ خود جہاں کھڑا تھا آج اس نے عوام کو مالا کے کھڑا کر دیا اس کا لوگوں کو زرداری صاحبی سوٹ کریں کن کو بارے ہمیں منظور ہے لیکن کاروبار چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے روزی چاہیے ہمیں عمران خان نہیں چاہیے ہمیں زرداری سلام علیکم سر ہمارا ہم تاجر برادری ہمارا کسی سیاسی تنجیم سے کوئی تعلق نہیں ہم تاجر ہیں ہم روزی روٹی کمانے کے لیے آتے ہیں ادھر اور روزی روٹی ہمیں نہیں ملے گی تو پھر کیا فائدہ وہ تھوڑا ٹائم چل رہا ہے ابھی آپ موقع دیں عمران صاحب کو چار سال میں سب ٹھیک ہو جائے ہم پورا موقع دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پولیس انہوں نے بنائی ہے اس کے اندر اگر چار سال اور دیئے تو میرا خیال ہے ہر کراچی کا بندہ ہاتھ پہلائے گھوم رہا ہوگا اور بیک مانگ رہا ہوگا صرف عمران خان کی وجہ سے عمران خان کو ہم یہ بولتا ہے کہ یہ کرسیہ میشن نہیں رہے گا لیکن روز کا زوال آخری جو ہے نا ہم نیچے زمین میں جائے گا لیکن اتنا اتنا ظلم نہیں کرو اتنا ظلم نہیں کرو نا کہ تاکہ ہم لوگ جو ہے نا یہ باعث کرو عوام جو ہے نا روڈ پر نکلے میں نے بھی پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بڑا بم گراؤ اس سے ڈبل بم گراؤ کی تو ختم ہوگی عوام کو عوام کو اور کیا تو نہیں گرہ رہا ہے آجی گرہ رہا ہے یا نہیں گرہ رہا ہے مشہدہ کا دیں گے پرائیمرٹسر کو آپ وہ بڑے برے حالات میں آئیم ایف کا برا حالات میں اب ایک کیا برا حالات میں کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا برا حال ہے آجی برا حال تو آمار آئے ادھر دیکھ آجی برا حال تو آمار آئے عمران خان کو پیغام دینا ہے آہ بھئی عمران خان تو بہت ناجاز کر رہے ہیں ہم لوگ آلیے نہ پانی نہ گیند کوئی نہیں دے رہا ہے ہم لوگ امران خان نہیں منگتا ہے جی جناب ایسے علاہت ہے پاکستان کے بہت بہترین علاہت ہے ہمارا روشنیوں کا شہر ہے کہ پیٹا لیسن کا اس کو صاف سترا ہونا چاہیے کام ہوتا 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 ہے اپنی مدد آپ ہم صفائی کرتے ہیں سوسائٹی کا گٹرپند گا رہا ہے ہمارے گھروں میں پانی آ رہا بارش ہوتی ہے تو گلیوں میں پانی ہے گندگی کے ڈیر ہیں